بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ محترم ناظرین آج کے اس ویڈوں میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی چند واقعات میں سے ایک واقعہ آپ کے ساتھ بیان کریں گے پیارے بائیو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کیلئے کوئی طور پر جا رہے تھے کہ اچانک ایک جگہ آپ علیہ السلام کو پتر سے رونے کی آواز آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتر سے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے پتر نے جواب دیا کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے کہ کہی قیامت میں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی جہنم میں نہ ڈال دے دوستو اس پتر کو شاید یہ خدشہ اس لئے ہوا ہوگا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جہنم کا ایندن انسان اور پتر ہے لہٰذا اس پتر نے کہا کہ کہی ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالی مجھ کو بھی جہنم میں ڈال دے اگر میں بھی ان جہنمی پتروں میں رہا تو میرا حشر بھی بہت برا ہوگا اس بات کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں اور کہنے لگا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے آپ کلیم اللہ ہے اور کوئی طور پر اللہ سے ملاقات اور کنام کرنے جا رہے ہیں آپ علیہ السلام میرا حق میں سفارش کر دیجئے کہ اللہ تعالی مجھے جہنم کے آگ میں نہ ڈال دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تسلی دی اور کہا میں اس اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں اللہ سے دعا کر کے تیری بخشش کروا دوں پیارے بھائیو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی طور پر پہنچ گئے اور اللہ سے باتیں کرنے لگے ان باتوں کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتر کو بول گئے ناظرین گرامی آپ دیکھئے اللہ کی رحمت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہونے لگے تو اللہ نے کہا اے موسیٰ تم اس پتر کو بول گئی کیا تم نے اس سے سفارش کا وعدہ نہیں کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ واقعہ تن میں بول گیا آپ جلل شانہ ہوں سب کچھ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جاؤ اس پتر سے کہہ دو کہ ہم نے اس کی مغفرت کر دی اور اس کو بخش دیا اور دوسرے پتروں کے ساتھ اس کو جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا پیارے بائیو حضرت موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی واپس آئے اس پتر کو خوشخبری سنا دی کہ اللہ پاک نے آپ کی مغفرت کر دی اور چلے گئی پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پر جانا تھا اس راستے سے جا رہے تھے کہ دیکھا وہ پتر پھر بھی رو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ایران ہوئے اور فرمانے لگے کہ میں نے تجھ کو خوشخبری سنا دی تھی اور اللہ کا پیزان بھی بتا دیا تاکہ اللہ تجھ کو جہنم میں نہیں ڈالے گا پھر اب رونے کی کیا بات ہے تو دوستو وہ پتر کہنے لگا اے موسیٰ اس وقت میں اللہ کے خوف و ڈر کی وجہ سے رو رہا تھا اور اب اللہ کی محبت میں رو رہا ہوں کہ جس اللہ نے مجھے ایسی نعمت عطا کی کیا اس کی محبت میں مجھے رونا نہیں چاہیے اللہ اکبر تو دوستو یہ تا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پتر کا ایک خوبصورت واقعہ تو آج کی ویڈو میں اتنا ہی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈو پسند آگئی ہو تو ویڈو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بلکے ایکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ مزید اسی طرح کے اسلامیک ویڈوز کا نوٹیپکیشن آپ کو بروقت محصول ہوتا رہے شکریہ